ہیلو جی اسلام علیکم کسی آپ سے لوگ hope so you all will be fine اور جناب بات کرنے کے ڈراما سیریل نور جہاں کی سیونتھ اپیسوڈ کی oh my god the amazing 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 اپیسوڈ فائنلی جناب جو سفیر کی امہ تھی اور انہیت ہے وہ جو ہے وہ نیمرا کے گھر پہ پہنچ گئے اب ان کا جو ہے وہ جا کے وہاں پہ نیمرا کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لاؤن میں بیٹھ کے تو اتنے میں نیمرا آتی ہے تو نیمرا آگے کہتی ہے کہ میرا مور تو نہیں تھا پھر میں نے سوچا کہ میری فرینڈ کی جو ہے وہ ساس پہلی مرتبائی تو چلو مل لیتی ہوں جناب یہاں پہ جو دونوں کے درمیان بحث ہوتی ہے جو باتیں ہوتی ہیں جو سین کریئٹ کے ہوئے میں کہتی ہوں دیکھ کے نہ دل خوش ہو جاتا ہے اتنا زبردست اور اتنا amazing اب سفیر کی امہ بزید ہوتی ہیں کہ بھائی تم نے اپنی ہمارہ دوست سے جو میرے جو ہے وہ بیٹے کی جو وہ شادی کیوں کروا ہے تم اپنے کسی خاندان کے جو ہے مرد سے جو ہے وہ اس کی شادی کروا دیتی اور میرا بیٹا کدھر ہے میرا بیٹا کدھر ہے تو نمرا پھر سری جو ہے وہ پولیٹیشن کی بیٹی ہے اور اس کو بڑا جو ہے وہ گھومنڈ ہے وہ پھر کہتے کہ بات ہوئی ہے کہ جمعہ بھی ویرازی تو کیا کرے گا کازی تو پھر جو امہ ہوتی وہ کہتے کہ کازی سب کچھ کر لے گا کازی اب فیلال اس کو دونڈ ہے سفیر کو جیسے مل جائے گا تو کازی سب کچھ کر لے گا بس یہ بتاؤ میرا بیٹا کدھر ہے تو نمرا کہتے جی مجھے نہیں پتر میں آپ کو نہیں بتانے والی کہ وہ کہاں پہ تو پھر کہتے جی جو مطلب سفیر کی امہ ہوتی ہے بھی کہتے میں پولیس میں جاؤں گی اور تمہاری جو رسفائی ہو جائے گی تمہیں ذرا اپنی عزل کا خیال نہیں ہے اب یہ باتیں چلی ہوتے تو اتنے میں نمرا کے اببا جی آ جاتے اور بیٹی سے کہتے کس لہجے میں آپ بات کریں میری بیٹی سے اور کس پولیس کی دھمکی دے رہے جو دس بار ہی دن میں آکے جو مجھے سلام کرتے ہیں اور اگر مطلب آپ کو شوک ہے تو میں آپ کے دونوں بیٹوں کو غائب کروا دوں گا پھر دھونتی رہے گا کبھی آپ کے کوئی بیٹی بھی تھے اور در سے جی سفیر کی امہ ان کے نور جہاں بیگم وہ بس وزید ہوتی ہیں کہ میں یہ کروا دوں گا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں میں یہ کر دوں گا اب یہ باتیں چلی رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں جو نور جہاں نور بانوں کے والد صاحب ہوتے ہیں یعنی کہ مختیار شاہ وہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں بھاوج کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں شاید میں کچھ مدد کر دوں اب جب نور جہاں دیکھتی اپنے دیور کو کہ وہ وہاں کیسے آگیا تو بڑی جو ہے نا اس کے مطلب کے اس کو انسٹ فیل ہوتی ہے کہ مطلب یہ سارے چیزیں سچویشن اس کے سامنے آگئی تو جو سیگل صاحب ہوتے ہیں سلمان سیگل ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جی اس کا جو ہے وہ بھاوج ہے اور یہ اس کا دیور لگتا ہے شاہ صاحب تو پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ آج دیکھو کیسا مجھے آج سمجھا گا کہ دنیا جو وہ گول ہے اور مقافات عمل جو وہ انسان کے اس دنیا میں ہو جاتا ہے ایک ٹائم ایسا تھا کہ تم نے ہمارے بھائی سے شادی کی تھی اور ہم اسے ڈھونڈتے پھر تھے سارے اور جو وہ تم نے اس کو چھپا کے رکھا تو آج دیکھو تمہارے بیٹے نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے تمہیں سب کچھ جو وہ یاد آگیا ہوگا پھر جو سلمان سیگل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے تو وہ تاتے شاہ صاحب بتاتے ہیں جی کہ یہ میری بھاوج ہے تو سلمان سیگل کہتا ہے کہ معاف کیجے گا میں صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں تو پھر وہ جو مختیار شاہ ہوتے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں پلیز میرا لحاظ نہیں کرنا تمہیں جیس سے بات کرنی ہے تمہیں اس سے جو ہے ویسے بات کرو خیر نور جہاں کے اچھی خاصی وہاں پہ انسلٹ ہوتی ہے اور ڈبل انسلٹ تابو مطلب زیادہ اس کو فیلس ویسے ہوئی کی کیونکہ نور بانو یہ ان کے اس کا جو نور بانو کا فادر ہے اور جو اس کا خود کا دیور ہے نور جہاں کا تو وہ وہاں پہ آکے ساری جیسے مطلب اس سیچویشن اس کو وہ دیکھ رہا ہوتے ہیں اور اس کے بعد نور جہاں وہاں سے چلی جاتی ہے پھر جو ہے وہ سمیر اور جو ماہاں ہوتے ہیں وہ اپنے روم میں ہوتے ہیں اور بڑے مطلباتیں گھر ہوتے ہیں اتنے میں نمرہ کال جاتی نمرہ ان کو بتاتے جی اممہ ڈورتی ہوئی آئی تھی در اور تم ایسا گروہ میرے جو پرانے ربارپنگ میں شفٹ ہو جاؤ اس کے بعد جو نور جہاں ہوتی ہے ہنید ہوتا ہے اور جو سنبھل ہوتے ہیں وہ گاڑی میں مطلب واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر ہو رہا ہے سارے رستوں اس کو ڈاڑتی آتے ہیں بھی تمہیں پتہ نہیں جل سکا تم کیسی وائف ہو تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا اور کوئی اس کی انسلٹ کرتی ہوئی جو اس کو گھر لے آتی ہیں اس کے بعد جو مطلب مختیار شاہ آتے ہیں ان کے نور بانوں کا فادر ہوتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے تو نور بانوں باہر سے آتے ہیں پھر اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا تم کہاں تھی مجھے تمہیں بڑے خوشی کی خبر سنانے اور وہ ساری باتیں اس کو جو بتاتا ہے کہ دیکھو آج جو وہ بدلہ پورا ہو گیا اور میری ماں کی جو انسلٹ ہوئی تھی تو اللہ نے خود جو وہ نور جہاں سے جو ہے وہ ان کا بدلہ لے لیا اور وہ سارا تو وہ ساری بات کرتا ہے تو نور بانوں کہتے ہیں کہ آپ کسی کی تقلیف پر کیسے خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ نور بانوں کے ذہن کے اندر جو چل رہا ہے جو نور جہاں نے میس انڈرسٹینڈنگ جو کریئٹ کی ہوئی ہے اس کے والد کے بارے میں تو اس کا باپ باپ کہتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے خلاف اتنا زہر بھرا ہوا ہے تو مجھے اپنے باپ کو ایسا سمجھتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اور خوب اپنے اببہ کو جو اچھی خاصی باتیں سنا کے فرہرٹ کر کے جو وہاں سے چلی جاتے ہیں کہ میری امہ بھی ٹورچر آپ ان کے اوپر بھی ایسا ہی ٹورچر کرتے تھے وہ بھی اسی طرح سیپسٹ ہوتی تھی آپ دوسروں کی تقریب کا خوش ہوتے ہیں اور جو ہے وہ لوگ صحیح کہتے ہیں آپ کے بارے میں میں فیلے گلے سمجھتی تھی اب ساری باتیں مجھے سمجھ جا رہی ہے تو اببہ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے اور وہ جو چلی جاتے ہیں اپنے روم میں اس کے بعد جو امہ ہوتی ہے امہ کان سے چین سے بیٹھنے والی تھی جو نور جہاں بہتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے مہا کی امہ کے گھر پہ اور اس کو نہیں بتا ہوتا ہے یہ کون ہے تو وہ آپ کہتے ہیں جی کون تو کہتی ہے کہ میں سفیر کی مدل تو پھر اس کی مہا کی مہا کو ساری بات سمجھا جاتی اچھا یہ کسی حصول میں آئی ہے تو پھر کہتے ہیں تمہاری جو بیٹی ہے اس نے میرے بیٹے کو کہیں پہ چھپا لیا ہے اس سے شادی کر لیا ہے اور تمہیں تربیت کرنی چاہیتی اس کی انسلٹ کرتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں کوئی آپ جیسی ماں نہیں ہوں اور سفیر نے اچھا کیا جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور جو ہے میں نے اپنی بیٹی کو ہر طرح کا حق دیا ہے اس کو اس کی پوری ذات کا حق دیا ہے آپ کی طرح میں اس کی خوشوں کو کھا کے قابض ہو کے نہیں بیٹھ گی کہ جو میری مرضی ہوگی وہی چلے گی اور میں بیٹی کے خوشے دلانے کے لیے مجھے جیسا تک جانا پڑا میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں اور جائیں آپ یہاں سے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نور جہاں کی وہاں پہ بھی انسلٹ ہوتی ہے وہاں سے بھی نور جہاں جہاں وہ نکل جاتی ہے اور اس کی جو ماہاں کی امی کی باتیں وہ بڑی زبردست تھی اور سننے والتی ہر ماہاں کو اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی سٹینڈ لینے چاہیے کوئی گھاٹا نہیں ہوتا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بچوں کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا بچے کبھی بھی غلط فیصل لیتے اور آپ سے غاوت نہیں کرتے تو سب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اسی طرح سے سٹینڈ لے اسی طرح سے ان کو پوش اپ کریں اور جناب اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو سفینہ ہوتی ہیں اس کے بعد کہ آتا ہے کہ جو سفینہ ہوتی ہے وہ سنبل کے روم میں جاتی ہے اور پھر سنبل سے سارا پوچھتی ہے تو سنبل جو اتنی دکھی ہوتی ہے سنبل کی باتیں بھی سننے والی ہوتی ہیں اور وہ مطلب کافی مطلب دکھا جو اظہار کری ہوتی گئی تھی کہ مطلب میں اتنی بے افکوف تھی مجھے خدشات تھے بڑے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے ہوگا اور مطلب آئے سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ہانی مون پر گیا ہے کوئی جوڑا اور اس کا جو دولہ ہی گائے وہ جائے وہاں سے جا گئے سفینہ جو اپنے دکھ پھر شیئر کرتی ہے کہ جی دیکھیں یہاں پہ جو جب ہنیت کا رشتہ آئے تھا تو میں بڑی خوش تھی کہ میں جا کے کوئی شہزادی والی زندگی گزاروں گی لیکن جب یہاں پہ آئے تو پتہ چلا کہ ہر چیز اما سے شروع اما پہ ختم ہوتی ہے اور اما جو ملکہ اور ہام اس کے پیادے ہیں بس اما کی خوشی خاطر جو ہمیں اپنی چال چلنی ہے اور ابھی میں ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ دیکھو جو اما کی خوشی کے لیے مجھے سب کچھ کرنا پڑا ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اما کو بیٹا چاہیے اور میں وظیفے کر رہی اور ہر طرح سور میں ٹینشن میں ہوں کہ میں نے کہا کیا اگر بیٹا نہ ہوا تو خیر دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے دکھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کر رہی ہوتی ہے اور بڑے بچھاری دکھی ہوتی ہیں سننے والی ہوتی ہیں ان کی باتیں بھی اور جی پھر آتا ہے لاس ان کے جی نور بانو جی ملنے کے لیے آتی ہے تو مراد صاحب نور بانو کے اچھی خاصی انسلٹ کرتے ہیں نور بانو پوچھتے جی سویر بھائی مل گئے تو اماں کہتی ہی نہیں ابھی نہیں وہ مل جائیں گے اور جو مراد ہوتے وہ کہتا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ مطلب کہ اپنے گھر جاؤ اور یہاں پہ نہ آیا کرو ورنہ یہ نہ ہو کہیں تمہیں بھوکنا پڑے اور تمہارے اببہ کی خوشی جو ہے وہ تھوڑی دن کی آردھی ہے اور جو ہے وہ انہیں کہے اتنا خوش نہ ہو تو کافی اس کے جو انسلٹ کرتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے تو پھر جو ہے وہ نور بانو رونہ سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر اممہ جاگو اس کو چپ کر واتر کہتی ہے مراد ہوتے وہ اچھا نہیں کرنا چاہتا ہے تم نے اس کو ہرٹ کر دیا تو سوری کرو تو پھر نور بانو کہتی ہے نہیں انٹیس کی کوئی ضرورت نہیں میں چلتے ہیں تو وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں پھر اممہ مراد کی خبر لیتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے جو وہ نہیں کرتے ہیں تمہیں بجائے اس کے کہ تیرہ اببہ تیرہ بھائی تیری بہن یہ کہنے کی بجائے تمہیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے تائے کو ارسل نہیں کرنا چاہتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ اگلے کے پاس جوابی کاروائی کا جو ہے موقع نہیں ہوتا اور تمہیں اس طرح سے ہٹ نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ چلو وہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے والد بات ہے لیکن تمہارے لیے وہ کیا رہ کرتی ہے تمہیں یہ زیادہ میٹر کرتا ہے پھر مراد کو جو ہے وہ حساس ہوتا ہے اس چیز کا کہتا ہے میرے یہ بلکل مطلب نہیں تھا کہ میں اس کی انسلٹ کروں اور مجھے اس وقت کافی کافی گلٹی فیل ہو رہا ہے تو یہی بھی جو ہے وہ ڈراما انڈ ہو جاتا ہے اچھی اپیسوڈ تھی مزا ہے سین دیکھ کہ ابھی تو آگے دیکھنے کا مطلب دیکھنے ہے کہ اور کیا کچھ یہ وہ امیزنگ ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی جا کے اپیسوڈ دیکھیں پھر جو بھی اچھی مطلب آپ کو چیز لگی ہو آپ کی رائے ہو اس کے بارے میں تو وہ کمین میں ضرور شیئے کریں مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال ٹیک کیئر اللہ حافظ با بائی